محمد صرور میر یہ آپ کا منپسند پروگرام ہے جس میں آپ اپنے سوالات بھیجتے ہیں اور میں ذریعہ بنتا ہوں وہ سوالات ہمارے مہمان شیخ صاحب تک پہنچانے کا اور آپ لوگوں کو ان کے جوابات ملتے ہیں تو شیخ صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ شیخ صاحب تعارف کے محتاج تو ہے نہیں ہم یہ بتاتے چلیں کہ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فازل کی ڈگری حاصل کی ہے انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے امریکہ یونیورسٹی سے ابھی پی اچ ڈی کر رہے ہیں سویزی لینڈ یونیورسٹی سے تو شیخ صاحب آپ کا پھر سے تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیں گے اس لئے کئی اپسوڈ سے ہم بات کر رہے ہیں اس معاملے پہ اس ٹاپک پہ جس کا نام ہے خوف آپ نے جنات پر بات کی آپ نے بھوت پریت چڑیل ان سارے سوالات کا جواب دیا ہم اسی سے ریلیٹر کچھ اور سوالات پوچھیں گے آپ سے کرواج سے بن چکا ہے وہ مرچی اور نیمبو وغیرہ کا اس پہ آپ کچھ کہیں گے اب جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ جن کی حقیقت ہے جادو کی حقیقت کیونکہ سماج میں تین طرح کے لوگ بڑھ جاتے اس ٹاپک کو لے کر کچھ لوگ بالکل انکار کر دیتے وہ سمجھتے سب خرافات ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے اور نتیجے میں بیچارے ان سارے چیزوں کا چکے پریکوشن لینے ہی پاتے اندروی طور پر پریشان ہوتے مثال کے طور پر اگر کسی نے کیانسر کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو کیانسر نہیں آئے گا اگر کسی نے پلیک کا یا تعاون کا انکار کر دیا تو انکار کر دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اسی لئے بعض لوگوں اگر مان لیجئے کہ آج کے دور کے سوین فلو ہے یا ایسی طرح سے کانٹیجز بیماریاں ہیں اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کبھی وہ بیماریوں کے مد دے جائے تو ایک طرف ہم کو انکار کرنے والا طبخہ نظر آتا ہے وہ لوگ یہ بات پر توجہ نہیں دیتے مثال کے طور پر اگر کسی اچھے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تم پریکوشن لے لو اور میڈیکل ماس لگا لو کیونکہ کانٹیجز بیماریوں کا حملہ ہونے والا ہے تو سوسائٹی میں وہ بیماریاں ہوں گی تب ہی تو حکومت لیول پر اعلان ہوگا اگر وہ بیماریاں نہیں ہوں گی تو کیا حکومتی لیول پر کیا پبلک کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لئے کیا ایسا اعلان ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ایک سنجیدہ معاشرہ ایک سنجیدہ حکومت کبھی ایسا کام نہیں کرتی کہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ہم کو دعا سکھائی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاساتی فلوقت کہ گرہوں میں پھوکنے والیوں سے اللہ تو ہمیں پناہ دے آنے کے جادو کرنے والی عورتوں سے ہم کو تو پناہ دے بل کر جب یہ کلر آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر نادل کیے ہیں اور ہم کو پناہ سکھا رہے ہیں تو اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ سکھائیں گے کیا اس کا مطلب ہوگی تو ایک طرف جو انکار کرنے والا ہے وہ ایک طبخہ ہے ان کے لئے لوجک آم آ جائے گی قرآن مجید کی ریننگ آم آ جائے گی دوسری طرف یہ ہے ماننے والا طبخہ لیکن ہر چیز کو ماننا شروع ہے یا تک کہ خاصی آتی ہے یا زکام بھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں جن اور جادو اب درمیانی جو طبخہ ہے کہ وہ کچھ مانتے ہیں جو چیز حقیقت ہے وہ مانتے ہیں جو چیز حقیقت نہیں ہے وہ نہیں مانتے تب سوال یہ ہے کہ اب اگر مان لیا جائے کہ جادو کی جو حقیقت ہے جو حقیقت نہیں ہے وہ غلط ہے جنوں کی جو حقیقت ہے وہ ہے جو چیز نہیں ہے وہ غلط ہے اب ہے تو اس کے پریکوشن کیسے لے کیا اس کا علاج کا بھی طریقہ ہم کو بتایا گیا کیا نہیں بتایا گیا یا صرف جنوں کی انفارمیشن دی گئی نہیں باقیدہ ہم کو علاج کا طریقہ بھی بتایا گیا لیکن لوگ اپنے طور پر جو طریقہ اپنا لی ہے مثال طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے مڈگٹ کے نیچے مرچیں جس کا آپ نے ذکر کیا اس کی کیا حقیقت ہے یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں کسی نے اپنے گھر کے سامنے ایک موٹا سا قدو لگا لیا کسی نے گھر کے باہر دات ایسے جیسے کہوے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا راکشس ہے اور اس نے باہر تصویریں لگا دی لوگوں کے تصویر میں کیا ہے وہ جن آئے گا تو اس کو دیکھے گا وہ کہے گا رہے آلڑی ایک جن موجود ہے تو میں کیوں جاؤں یہ تصویر ہے ان کا یا گھر کو نظر لگ جاتی ہے تو گھر کو کیا کرتے ہیں جان بوشکر کئی نہ کئی راؤنی کچھ شکلیں بدالتے ہیں اس تصویر کے ساتھ جیسے گھر کو دیکھیں گے وہ چہرے سے گھبرا جائیں گے نتیجے میں کیا کریں گے لوگ نظر لگانے سے رک جائیں گے یہ ان کے اپنے خیالات کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسی موٹی کانٹی ہوتی ہے جو کہاں سے پتا نے اٹھا کر لاتے ہیں کسی نے جو ہے کالی پوت کا لچھا اس دیت سے دالا ہے کہ اگر میں نجدہ لوں گی تو میرا شوہر مر جائے گا سوٹ انڈیا میں ہوتا ہے چھلہ کہتے ہیں یعنی ایک چاندی خسم کا ایک خاص خسم کی بالی نمہ چیز جو ہوتی ہے وہ پیر کی ایک انگلی میں مقصود جہاں پر بٹھاتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارے شوہر کا انتخال ہو جائے گا یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کو لوگ اپنے طور پر سوچ لیں یہ ساری چیزیں جو لٹکائی جاتی ہے یا کڑا بانا جاتا ہے یا چھٹکے لگائے جاتے ہیں یا ایسی طریقے سے گھر کے اندر بھی بادوخات تغرے اس نیت سے لگاتے ہیں کہ اس سے تبرک آئے گا یا کوئی گھر کے باہر معلومات کے لگاتے ہیں ترجمہ ڈالتے ہیں آیت القرصی کا تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ میجارٹی کا کیا ہے عقیدہ بن جاتا ہے وہ سمجھتے کہ تغرے یہ تختیاں یہ چھوٹے چھوٹے جو پینٹنگ سوارا رکھا جاتی ہے تو لوگ سمجھتے اس سے تبرک آئے گا اس روم میں برکت رہ گی یہ طریقے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علق تمیمتن پقد اشرک چاہے وہ لوہے کے چاہے کپڑے کے ہوں تاگے ہوں گلے میں لگایا جاتے ہوں جس کو اردو زبان میں تعوید کہتے ہیں تو تعوید کا معنی ہے بچانے والی چیز معوضتہ انسی اووزا یعووضو تعویدا بچانے معوض یعنی بچانے والی چیز تب سوال یہ ہے کہ ابھی جو میں نے پوری تفصیلات بتائی ہیں لیمبو سے لے کر کانٹی سے لے کر قدو سے لے کر یا کھیتوں میں جو ہنڈی لگائی جاتی ہے یا گھروں کے اوپر جو عجیب خدم چہرے لگاتے ہیں کیا یہ ساری چیز ہم کو بچائے گی بچانے والی ذات کون ہے اللہ سبب اور یقینا اللہ تعالیٰ کب بچائے گا وہ تو مسبب ہے اللہ نے کچھ ازباب دی ہے جائز ازباب ناجائز ازباب جو اس کا جس کا قرآن اور حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے اجازت ملتی ہے اس کو کہتے ہیں جائز ازباب جس کا ہمیں قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ملتا الٹا ہمارا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے ہمارے وہم اور خرافات والی زندگی میں ہم چلے جاتے ہیں تو یہ ناجائز ازباب ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا دی پھلیں اوٹنی کو رسی سے باندھو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو اوٹنی کو چھوڑ کر ہوا میں بغیر باندھے کے اس کے بعد کہیں گے اللہ بچا لے گا تو صحیح نہیں تو ہم کو جب معلوم ہے کہ جن حملہ کرتے ہیں شیطان حملہ کرتے ہیں جادو سے نقصات ہوتے ہیں تو لا پروہی کے لفتے نہیں گزار سکتے پہلی بات چلی اپ پریکوشن لے رہے تو ناجائز طریقے سے بھی ہم نہیں لے سکتے جائز طریقے کیا ہیں جائز طریقوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلعوذ برب الفلق اور خلعوذ برب النا جب مجھ پر نازل ہو گئی اور اس کا پاور کا مجھے جب پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سارے جو رقیہ شریعہ پڑھتے تھے وہ سب چھوڑ کر آپ ہمیشہ اس کو استعمال کرتے تھے اس کا مطلب ہے بہت پورفل ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آیت شیطان نے کہا کہ تم اگر یہ آیت پڑھو گے تو میں تمہارے خریب نئے ہوں گا وہ کیوں ہے آدم آیت آیت القرصی سورہ بقرہ سومبر 2 کیاتہ مر ٹو فیفٹی فائم وہ آیت ہے تو قل کے دو سورے اور آیت القرصی اور سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں آمن الرسول جس کو ہم کہتے ہیں یہ دو آیتیں بہت ہی پورفل ہیں صحیح مسلم کی روایتوں میں پتا چلتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے وہاں سے شیطان دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں جادو ہو دنیا کے سارے جادوگر مل کے بھی سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں خاص طور سے ہدایت میں اس سے کیا پتا چلا یہ جائز طریقہ ہے جادو اور جنوں سے بچنے کا آنے سے پہلے اگر ہم عذکار کرتے ہیں نمازوں ہی پابندی کرتے رہیں گے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ طریقے کے مطابق لائف اشٹیل رکھیں گے تو پہلے تو ہم کوئی مسئبتیں آتی نہیں ہیں اور اگر آ جائے آنے کی وجہ یا تو انتقام ہی ہو سکتی ہے یا تو عذاب کے طور پر ہو سکتی ہے اب عذاب کے طور پر ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ ہے تو فوراں ہم توبہ کر کے رجوع کر لیں تو انشاءاللہ حال ہو جائے گا اگر وہ انتقام کے طور پر ہے اور وہ ستا رہا ہو تو آدمی سور بخرا پڑے خل کے سورے پڑے اور اگر وہ خود نہیں ہو رہا ہے مجبوری میں اگر وہ کسی معالج کے پاس جاتا ہے تو ایسے معالج کے پاس جائے جو علاج کے طور پر جادو نہ کرے وہ بھی ہم آگے کے پیشڑ بتائیں گے صحیح معالج اور غلط معالج کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں تو صحیح معالج سے آپ علاج بھی کرا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تداوو یا عباد اللہ اللہ نے کوئی بیماری نازل کی ہے تو ساتھ ساتھ میں اللہ نے شفا بھی نازل کی ہے تو لہذا عزباب اپنانے کے بعد پھر ہم اللہ تعالی سے رجوع ہوں گے توبہ کریں گے اور اللہ کا ذکر کو ہم پابندی سے کریں گے تو دنیا کے سارے دشمنوں سے انشاءاللہ لینے کی طاقت پیدا ہوگی یہ صحیح طریقہ اور غلط طریقہ میں نے دو بھی بتا دیا ہیں اللہ ہم کو صحیح طریقہ اپنانے اور غلط طریقوں سے بچنے ہی توفیتہ فرمایا کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائیکیٹریس کے پاس نہیں جاتے کیونکہ ایک سماز میں ایک معاشرے میں یہ سلگ چکا ہے کہ اگر پاگل ہے تب ہی جا کر سائیکیٹریس کے پاس جانا چاہیے کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ اگر نفسیاتی بیماری ہے تو دوا لینی چاہیے اس پہ آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے اس میں بھی دو ایکسٹریم گروپ پائے جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو روحانی جن اور جادو کے بیماریوں کو سائیکیٹریس کے پاس جا کر علاج کراتے ہیں اور وہاں پر جا کر کرنٹ لگتا ہے انہیں الیکٹریسٹی کے ذریعے تھے کافی شوق دیا جاتا ہے اور خسم خسم کے گولیاں دی جاتی ہیں اور آخری میں کہا ہوتا ہے یہ گولیاں وہ جنوں کی غذا بن جاتی ہیں اور جن مدہ لینے لگتے ہیں کیونکہ انسان سوست ہوتا ہے جنوں کو تو بہت خوشی ہوتی ہے انسان سوست ہوتا ہے چوبیس چوبیس گھنٹے سو رہا ہے ستہیس گھنٹے سو رہا ہے اور بس سائیکیٹریس ایسا کرتے ہیں کہ میوزیکل تھیراپی نام انہیں دیا ہے گانے سناتے ہیں یہ تو غذا ہے جن اور شیطانوں کی غذا کیا ہے یہ موسیقی ہے میوزک ہے تو یہ کوئی علاج نہیں ہو سکتا تو جن اور جادو کا علاج کراکنے کے لئے معالج کے پاس جانے کے بجے سائیکیٹریس پاس جاتے ہیں اور غلط طریقے سے بھی جاتے ہیں تو یہ دو بھی طریقے غلط ہیں دوسری طرف جن کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے وہ لوگ خامہا کے یہ جن ہے جادو ہے سمجھ کر معالج ہے ان کو پریشان کرتے ہیں معالج کہتے ہیں آپ کے لئے کچھ نہیں ہے بیماری آپ جائیے تو بھی وہ لوگ سنتے نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ جیسا آپ معالج کے پاس جاتے ہیں ویسا سائیکیٹریس کے پاس بھی جائیے وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے اللہ نے ان کو بھی علم دیا ہے لیکن وہاں پر میڈیکل خرابی سے بچنے کی کوئش کریں ایسی کوئی چیز اگر آپ سے کوئی بھی کہے چاہے معالج کریں چاہے ڈاکٹر کہیں کوئی ایسی چیز جو شریعت سے ٹکراتی ہے اور جب اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے مجبوری کے مسائل الگ ہیں جب آپ کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہو صحیح چیز کا تو غلط چیز کی طرف مجبوری کا نام لے کے تو آپ نہیں جا سکتے تو بیلنس تصور ہی بہتر ہے سیکیٹریس کا معاملہ ہو چاہے معالج کا معاملہ ہو چاہے ڈاکٹر کا معاملہ ہو بیلنس تصور ہی سب سے بہتر تصور ہے اس کے بجے غلط طریقہ اپنانے کی جو مثالیں دے رہا تھا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ ارشاہ فرما دیا غلط طریقے سے علاج نہیں کرنا چاہیے صحیح طریقے سے علاج کریں گے تو قرآن میں تو حکم دیا گیا قول اللہ عوضو بربی الفرق قول اللہ عوضو بربی الناس باقیدہ حکم دیا گیا تو اچھے علاج اور برے علاج میں فرق کرنا چاہیے صحیح نہج اپنا نا چاہیے جن سوپ کی جڑا آخری میں کہاتی ہے مس انفارمیشن بہت بڑی ہمارے معاشرے کی برائی ہے انفارمیشن انشاءاللہ اس کا علاج ہے اس لئے کہتے ہیں مس کمیونیکیشن کا آسان علاج کا ہے کمیونیکیشن مس انفارمیشن کا آسان علاج کا ہے انفارمیشن انفارمیشن علم نیم حقیم اقبال جان جیسے کہتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں بزر یہ واتس ایپ کے تو شخص اب ہم کچھ سوالات لیں گے جو ہمارے ناظرین نے بھیجے ہیں ہمارا ایک سوال ہے السلام علیکم میرا نام شاکر ہے میرا سوال یہ تھا کیا کسی کے مرنے کے بعد جب تک کہ اس کی تدفین نہ ہو جائے یا گھر میں گھڑی نہیں چلانا چاہیے اگر ایسا چھ کرو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے یا وہ واپس بھی آ سکتا ہے اس کی روح وہی پیٹکی رہتی ہے جب تک گھڑی دروازے بند ہو کیا سا ممکن ہے شکریہ بہت اچھا بھائی نے سوال کیا یہ معاشرے کے خرافات میں تھے جب آدمی کہیں پر مر جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس ایریے میں وہ جنازہ رکھا جاتا ہے وہاں پر کئی دن تک چراغ رکھتے ہیں یا اس گھر کا جو کوئے کا پانی ہے وہ پوری طرح سے صاف کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے تصور میں یہ ہے کہ وہ جو ملک الموت صبائت ہے وہ سب یہ پانی سب استعمال کیے ہوں گے یا اندر آگے ہوں گے پھر کوئی نہ آئے گا تو وہ بھی مر جائے گا یا پھر وہ جو کھڑکیاں ہیں وہ جو دروازے ہیں وہ بند کرتے ہیں تاکہ اور ملک الموت نہ آجائے یا فرشتے اور نہ آجائے دیکھیں اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوگا کوئی کہیں پر بھی نہیں آسکتا لیکن اگر اللہ کا حکم آجائے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرما رہے ہیں تم جہاں کہی رہو گے موت آ کر رہی گے یہاں تک کہ تم سخت سے سخت خلوں میں جا کر چھپنا جاؤ تو یہ خرافات اپنے ذہن میں بٹھا لینا یا پھر وہ روح واپس آجاتی ہے سورہ مومنوں سومر ٹونٹی تری کہ آیت نمبر سو میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنِ الٰہِ مُبَاثُنِ اور مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتی ہیں اور خیامت تک وہیں رہتی ہیں تو یہ تصور بھی چلا گیا کہ وہ ایک پندرہ شابان کو مردے واپس آتے ہیں مردوں کے روحیں واپس آتی ہیں اس لئے ہم نے دیکھا کہ بعض گاؤں میں سگریٹ اور بیڑی کے کٹے رکھے ہوئے ہیں ہمارے استادوں نے اور ہمارے جاننے والوں نے ان سے انٹرویو لیا کہ آخر یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں آج تو روحیں آنے کا ٹائم ہے اور ہمارے جو دادا جانتے وہ بھی آئیں گے داہر بات ہے جب روح آئیں گے اور ان کو بیڑی بہت پسند تھی ان کو سگریٹ بہت پسند تب آج کے دور میں کمپیٹر رکھنا پڑے گا کیونکہ آج کل کے بچوں کو چیٹنگ بہت پسند ہے پھر اب موبائل بھی رکھنا پڑے گا تاکہ ہمارا بچہ جب آئے گا تو واتس ایپ پہ چیٹنگ بھی کرے گا تو یہ تو خرافات والی بات ہوگی مداق والی بات ہوگی تو روحیں واپس آنے کے بعد دراصل یہ جو کانسپٹ ہے یہ ہیلو این فیسٹیول کے نام سے میکسی کو میں پائے جاتا تھا جو آج کل بھی بڑے بڑے پتے جو لگا جاتے ہیں کرسمس کے وقت پر جو ٹری لگا جاتی ہے مسلمان ہی نہیں دنیا کے سارے مذاہب کے ماننے والے کہیں نہ کہ کچھ نہ کچھ خرافات میں فسے ہوئے ہیں وہ لوگ درخت لگا دیتے ہیں ان کے پاس تصور کیا ہے یہ درخت لگائیں گے تو مقصود خصم کے پتے لگا دیں گے تو جن اندر نہیں آئیں گے شیطان اندر نہیں آئیں گے تو مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو بہرحال چوری چوری ہے اور اسی طریقے سے خرافات خرافات ہے باطل باطل ہے ہم کو سب کو آورنس میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ خرافات خران مجید کا محصد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خران مجید یہ سب کا محصد کیا ہے لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کے لائٹ کی طرف لائے جائے خران مجید کی بھی آیا تھا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اپنے دوستوں کو یعنی انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کو ان کو اللہ سبحانہ وتعالی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں لیکن جو شیطان ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں تو ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی کے بتلہ ہوا کام پھیلانا ہے معاشرے میں اجالہ کرنا ہے سوسائٹی میں اجالہ کرنا سبحان اللہ مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ ناظرین کو جواب مل چکا ہوگا جن کا یہ سوال ہوگا تو ہم اپنا نیکسٹ کوئسٹن اٹھاتے ہیں جو سوال آیا ہے ہمارے پاس جب ہم دفن کرنے جاتے ہیں تو خبر میں پیر رکھنا پڑتا ہے بلکہ خبر کے اندر بھی اترنا پڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ ارشاد فرمایا کتاب الجنائس شیخ حلبان رحمت اللہ نے بڑی بہتین کتاب لکھی اس کے اندر یہ ساری روایتیں آثنٹکوں میں جمع کی اگر کوئی شخص میت کو نہلاتا ہے اور اس کے عیب ظاہر نہیں کرتا کتنی بڑے مغفرتوں کا وعدہ کہا کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنے ریڈی ہیں اگر کوئی شخص کفن کا انتظام کرتا ہے تو خیامت کے دن اللہ سبح و تعالیٰ بہتر ریشن کا اس آدمی کے لئے انتظام کریں گے یہاں تک کہ اگر کوئی لے جا کر دفن کرتا ہے دفن کرنے تک ساتھ دیتا ہے ایک آدمی ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے کیلئے بھی جا کر ساتھ دیتا ہے تو نماز جنازہ اگر پڑھ لیں گے اور پھر جا کر دفن کا ساتھ دیں گے تو دو اہت کے برابر قیراتان دو اہت کتنے بڑے بڑے سات کلومیٹر کا ایک اہت پہاڑ ہے سات کلومیٹر ویسے دو اہت چودہ کلومیٹر کا اگر کوئی پہاڑ ہو اتنا اگر سونا کسی نے اللہ کے راہ میں خیرات کیا ہو تو اتنا ثواب ملے گا جو ایک مسلمان کا حق ہے ایک انسانیت کی بات ہے ایک انسانیت کی بات ہے کہ انسان کا انتخال ہو چکا لیکن ہمارے دماغ میں اگر یہ خرافات بیٹھے ہوئے ہوں کہ خبر میں پیرک میں سے چڑے لاجاتی تاریخ میں اتنے لوگوں نے جو دفن آیا ہے تو لوگ پھر دفن نہیں ہوتے صحابہ اکرام اگردسے کو جب انتخال ہو جاتا تھا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جا کر دفن کرو ایسی کوئی اگر حقیقت ہوتی تو یہ داہر بات ہے ایک اللوجیکل بات ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ایسے سوالات کے جوابات ایک common sense بھی اگر ہم use کریں گے تو اتنے لوگ دفن کیسے ہو رہے ہیں تو خبر میں ہاں اگر بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی رات کے وقت پر اکیلہ چلا جا رہا ہے بار بار خبروں کو جا رہا ہے تو ہم کہیں گے بھئے آپ بار بار خبروں کو جا رہے ہیں تو نصیحت لینے کے لئے جانا ہے وہاں جا کر کوئی بیٹنے کی جگہ یا کوئی وہاں پر جا کر میلہ لگانے کی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی جشن منانے کی جگہ وہاں جا کر نافرمانی اگر کریں گے تو نافرمانی چاہے خبروں میں کریں آپ شرک کی شکل میں بیداد کی شکل میں یا میلے لگا کر نعوذ باللہ جیسا میلوں کے اندر ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی مضاخ سنجیدی کا مظاہرہ نہیں کہاتا ایسے اگر چیزیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آتا ہے چڑیل نے اس سے بھی خطرناک چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ کی شریعت کو اگر شوڑ کر وہاں پر اگر مردوں کے ساتھ بدتمیدی یا گستاخی کی جائے کوئی جا کر خبر پر بیٹھ رہا ہے کوئی خبر کو پختہ بنا رہا ہے کوئی خبر کے اوپر روشنی ڈال رہا ہے ایسے وہ کام جو شرک میں یا بدعت میں یا قرآن اور صحیح حدیث کا جو فریم ہے اسے ٹکرانے والے کام کرتے ہیں تو چڑیل سے بھی خطرناک عذاب اللہ تعالی طرف سے آ سکتا لیکن اگر آپ جاتے اس نیت سے کہ السلام علیکم حل الدیار دعا پڑھنے کے لئے آپ جاتے ہیں اس نیت سے ان سے نصیحت لینے کے لئے تب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے دفن کرنے کے لئے اگر آپ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اچھے حقوق ہے اس میں سے کہ جنازے کو اتباع کرنا جنازے کو لے کر جانا یہ تو ابھارا گیا ہے اگر جاتے حقوق پر شرک کی عبیدت مقصود ہو تب تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ جائے اور اگر اچھی نیت ہو اور اچھا مقصد ہو تب تو آپ کو جانا چاہیے تاکہ آپ فضیلتیں لوٹ سکیں سبحان اللہ شرک صاحب ابھی ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے آپ کے ساتھ گفتگو جاری کرتے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اگلے اپسوڈ میں اور ناظرین آپ لوگوں کے بھی سوالات شامل کریں گے سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے آپ اس پر اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں واتس ایپ کے تھروں اور جو ایمیل آئیڈی ہے اس پر آپ ایمیل کر سکتے ہیں آپ کے سوالات آپ بھیجتے رہیں شیخ صاحب ان کا جواب دیتے رہیں گے ہمیں اور شیخ صاحب کو اگلے اپسوڈ تک اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ